بسم اللہ الرحمن الرحیم تک کیلئے زندہ کو مردہ بنا دیتا ہے یہی منت گھنٹے اور دن جو غفلت اور بیکاری میں گزر جاتے ہیں اگر انسان حساب کر لے تو ان کی مجموعی تعداد مہینوں بلکہ برسوں تک پہنچ جاتی ہے اگر کسی سے کہا جائے کہ آپ کے عمر سے دس یا پانچ سال کم کر دیا گئے ہیں تو اس کو سخت صدمہ ہوگا لیکن وہ معطل بیٹھا ہوا خود اپنے عمر عزیز کو برباد کر رہا گئے مگر اس کے زوال پر اس کو کچھ افسوس نہیں ہوتا اگرچہ وقت تکا بیکار کھونا فی الواقع عمر کو کم کرنا ہے لیکن اگر یہی نقصان ہوتا تو چندہ غم نہ تھا بہت بڑا نقصان اور خسارہ وہ ہے جو بیکاری اور وقت کی بربادی سے ہوتا ہے اور وہ یہ ہیں کہ بیکار آدمی کے خیالات ناپاک اور زبو ہو جاتے ہیں اور وہ ترہ ترہ کی جسمانی و روحانی عوارض میں مطلع ہو جاتا ہے حوص و طمع، ظلم و ستم، زناکاری اور شراب نوشی عموماً وہی لوگ کرتے ہیں جو معطل اور بیکار رہتے ہیں جب تک انسان کی طبیعت اور دل و دماغ نیک اور مفید کام میں مشغول نہ ہوں گے ان کا میلان بدی اور معصیت کی طرف ہوتا رہے گا پس انسان اسی وقت سے ہی انسان بن سکتا ہے جب وہ اپنے وقت کا احتساب اور جائزہ لیتا رہے ایک لمحہ بھی فضول نہ کھوئے ہر کام کے لیے ایک وقت اور ہر وقت کے لیے ایک کام مقرر کریں نصیب، قسمت اور تقدیر سب کی ایک جیسی نہیں ہوتی لیکن دن کے چوبیس گھنٹے سب کو برابر ملتے ہیں ان کا بہترین استعمال کر کے ہم اپنا نصیب، اپنی قسمت اور اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں وقت بچانے کے چند اصول وقت انسان کی بہترین پنجی اور انمول سرمایہ ہے لیکن یہ عجیب بات ہی کہ انسان جتنی بے دردی اور لاپرواہی اور بے فکری کے ساتھ وقت ضائع کرتا ہے اپنی کسی اور چیز کو اتنی بے دردی اور غفلت کے ساتھ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا وقت کو ٹھیک ٹھیک استعمال کرنے اس کو برباد ہونے سے بچانے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی سلسلے میں محققین نے کچھ تدابیر اور اصول مقرر کیے ہیں جن میں نظام الاوقات کی بہت زیادہ اہمیت ہے شب و روز کے اوقات کے لئے ایک نظام عمل متعین کرنے آنے والے وقت کے بہترین استعمال کے لئے عمل کا پروگرام بنانے اور زندگی کے تمام اوقات کی مناسبت سے کاموں کی ترتیب و تشکیل کے عمل کو نظام الاوقات کہتے ہیں ہر انسان کی ذمہ مختلف کاموں اور امور کی ادائیگی ہوتی ہے ان کاموں کی ادائیگی سے عہدہ برآہونی کی آسان اور بہترین صورت یہی ہے کہ انسان پہلے ایک نظام عمل تشکیل دے اور اس پر پابندی سے عمل پیرا ہو نظام الاوقات کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے سبب ہر کام اپنے مقررہ وقت میں پوری دل جمعی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے ورنہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس بہت سارا کام ہو اور اس کے لئے اوقات کا نظام مقرر نہ ہو تو ایک کام کی ادائیگی کے وقت دل دوسرے کاموں میں الجا رہتا ہے اور اس طرح انسان کی طبیعت ایک انجانی الجھن کا شکار رہتی ہے زندگی کو نظام الاوقات کا پابند بنانے سے جہاں اور بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں وہیں ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب پہلے سے ایک پروگرام تیہ ہوتا ہے اور آنے والے وقت کے لئے ایک نظام عمل مقرر ہوتا ہے تو اس وقت کی آمد پر انسان کی توجہ از خود اس کام کی طرف ممزول ہو جاتی ہے اور وقت تردد اور سوچتے رہنے میں زائے نہیں ہوتا کہا جاتا ہے کہ وقت ایک ظالم خون ریز کے معنی دے گئے دانا وہی ہے جو اس کو پکڑ کر قابو میں کر لے لیکن چونکہ اس کی چوٹی پیچھے کے بجائے آگے کی جانب گئے اس لئے اس کو قابو کرنے میں وہی شخص کامیاب ہو سکتا گئے جو پہلے سے اس کے استعمال کے لئے تیار ہو اوقات کا یہ نظام بناتے ہوئے کاموں کی تقدیم و تاخیر کی ترتیب میں وقت اور کام دونوں کی نوعیت اور قیفیت کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ کونسا عمل کس وقت زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکتا گئے اور کونسا وقت کس عمل کے لئے زیادہ سازگار ماحول فراہم کرتا گئے ماہرین کی رائے میں جو کام زیادہ نشاط طبیعت کی تازگی اور ذہن و دماغ کی توجہ کا تقاضہ کرتا ہو اس کے ادائیگی کے لئے وقت کا انتخاب بھی ایسا ہی ہونا چاہیے جب انسان کی طبیعت میں تازگی اور نشاط ہو مثلا رات کو صحیح وقت پر سونے والے انسان کے لئے صبح کا وقت اس میں اس کی صلاحیتوں کی فضاء پر تازگی اور رانائی چھائی ہوتی ہے اس لئے اسے ایسا کام صبح میں ہی کرنا چاہیے یہ کی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لئے صبح کے وقت میں برکت کی دعا فرمائی ہے امام تلمیزی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گئے اے اللہ میری امت کے لئے صبح کے وقت میں برکت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت فاطمہ کے پاس صبح کے وقت تشریف لے گئے اس وقت حضرت فاطمہ لیٹی آرام فرما رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جگاتے ہوئے فرمایا بیٹی اٹھئے اپنے رب کے رزق کی تقسیم کے وقت حاضر رہیے اور غفلت والوں میں سمت بنیے کیونکہ اللہ جل شانہو طلوع فجر اور طلوع شمس کے درمیان لوگوں کا رزق تقسیم کرتا ہے موسیقی